نیب ترمیم سے متعلق اپیلوں پر سمات براہ راست دکھانے کی درخواست مسترد براہ راست نشریہ دکھانے کی درخواست خیبر پختوکہ حکومت کی جانب سے آئی تھی جسٹس اترمین اللہ نے اکثریت ارائے سے اختلاف کیا وقفے کے بعد دوبارہ سمات چیف جسٹس نے کہا تاخیر سے آنے پر ماسرت خواہیں بانی پی ٹی آئی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش حارمی چیف جینل آسم منیر کی زیر ستارت راسمی فورمشن کمانڈرز کانفرنس آئی اس پی آر کے مطابق شہدہ کے اصدالی ثواب کے لیے فاتحہ خانی فارم نے دہشتگردی کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے نئے زمشدہ اصلاح کی ترقی پر زور دیا بیرونی پروپوگنٹا کا مقابلہ کرنا کے لیے بلوچستان میں سماجی اور اقتصادی ترقی کی زورت پر بھی زور بانی پی ٹی اے کے لیے ایک اور ریلیف اسلامباد کے تھانا شہزاد ٹاؤن میں درس نو مئی کے دو مقدمات سے پری ایرڈس ٹیکنڈ سیشن جز نے محفوظ فیصلہ سنا دیا حدالت نے نقافی شواہد کی بنیاد پر بانی پی ٹی اے کو دونوں کیسز سے بری کیا آزربائی جان نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کر دی وزیر آزربائی جان کے وزیر خارجہ کی اسحاگڈار کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کہا دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں دو طرفہ تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی مختلف شعبوں میں شراکت داری چاہتے ہیں باقو کوپ ٹونٹی نائن سے دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ ملے گا تجارتی اور اقتصادی تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہیں اسحاگڈار بولے دونوں ممالک کے درمیان مصبوط تعلقات ہیں باہمی سرمایہ کاری کے مطالق دونوں ممالک میں گفتگو ہوئی ثقافت تعلیم اور پارلیمانی وفوت کے تباتوں پر بھی بات ہوئی پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑا ہے وزیر دفاع خاج عصیف کا تقریب سے خطاب کہا ہم نے انتہا پسندی کے خلاف بہت نقصانات اٹھائے دہشتگردی مراکز اور ان کی اناثر کا خاتمہ ضروری ہے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پر عصم ہیں عدالتی کوریج پر پابندی کے پیمبرہ کے نوٹفیکیشن کے خلاف درخواستوں پر حکم نامہ جاری لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس آبیت عزیز شیخ نے چھ سفات کا حکم نامہ جاری کیا ایٹانی جنرل قانونی معاونت کے لیے طلب پیمبرہ کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کیس کی اہمیت کے پیش نظر لارچر بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو ارسال مقامی وقیل سمیں دو درخواستوں پر الگ الگ سمات درخواست گزاروں کا اکیز مائی کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دینے کی استعداد عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری ایک ماہ کے لیے بشلیفی یونٹ تین روپے انچاس پیسے مہنگی ہونے کا امکان فیول پرائس ایجسمنٹ کی مطمئن مجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر نپرا آنچ سمات کرے گی منظوری سے سارفین پر چونتیس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا پنجاب میں خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی پتوکی کے بعد بورے والا اور فکر میں کیسی سامنے آ گئے بورے والا میں دس بچے مرس میں مبتلا اسبطال میں زیر علاج فکر میں تیرہ بچوں کا ٹیسٹ مصبت آ گیا تحصیل دریہ خان میں خسرہ میں مبتلا ایک بچہ دم توڑ گیا سرائے مخل میں خسرے سے اب تک سات بچے جان کی بازی ہار گئے بورے والا تحصیل سبطال میں خسرہ سے بچاؤ کی ویکسین نایاب ہو گئی والدین کا کہنا ہے مارکٹ میں بھی ویکسین دستیاب نہیں ہے خسرے سے بچاؤ کی بوسٹر ڈوس بھی نایاب ہے بورے والا سبطال میں نو اور پندرہ ماہ کے بچوں کو ہی ویکسین لگائی جا رہی ہے وزیر آسم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختوں خواہ فیصل کریم کنڈی کی ملاقات خیبر پختوں خواہ کے مسائل اور صوبائی حکومت کے مطالبات پر تباطلہ خیال گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں برسلی اور گیس کی لوڈ ٹریڈنگ کا مسئلہ ہیں سوچ آن یا آف کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی قائم مقام صدر یوسف رسا گیلانی سے بھی ملے پاکستان کے لیے ایک اور تاریخی دن پاکستان کا دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون آج خلا میں بھیجا جائے گا ترجمان سپارکوں کے مطابق سیٹلائٹ چین کے شری جانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا جائے گا پانچ ٹن بوسنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلہ سے لیس ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان کے طول و ارز میں تیز ترین انٹرنیٹ فراہم کیا جائے گا بہاولپور کے علاقے خیر پوٹ آمے والی میں گیارہ سالہ بچے نے ساتھ سالہ بچے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کے مطابق گیارہ سالہ کمر نے ساتھ سالہ بلال کے سر پر فائرنگ کی واقعہ بچوں کے ڈرامائی انداز میں کھیلتے وقت پیش آیا اہلِ علاقہ نے ملزم بچے کو اس لحے سمیت پکڑا ملزم بچے کے بیان کے مطابق اسے اسلحہ کسی اور لڑکے نے دیا تھا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا سورت کا مزاج آج بھی برہم ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار آئندہ دو روز وستی اور جنوبی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے سندھ میں جھلسا دینے والی گرمی جانے لینے لگی ہیٹ ویو سے تین افراد جان بہاق ملفاقی وزیر داخلہ موسن نقوی سے مئر لندن سعادی خان کی ملاقات پاہمی دلچسپی کے امبور اور سیاسی صورتحال پر تباطلہ خیال موسن نقوی نے سادے خان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی اور پاک انگلین ٹی ٹونٹی سیریز کا چوتھا اور آخری میچ آج اوول میں کھیلا جائے گا کرین شرس کے احساس میں پاکستان ہاؤس لندن میں اشائیہ چیرمن پی سی بی موسن نقوی بیر لندن سادے خان اور پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشنر جن میریٹ کے شرکت موسن نقوی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا اکیلا بابر آزم ہی سب پر بھاری ہیں آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر سدارہ تراصمی فورمشن کمانڈرز کانفرنس آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس میں کور کمانڈرز، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور پاک فوش کے تمام فورمشن کمانڈرز شریک ہوئے فورم کا کہنا تھا ملکہ وسیع تر مفات کے لیے لاسم ہے کہ نوامائی کے مجرموں کے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے نوامائی کے مجرموں کے خلاف اوری اور شفاف اطالتی اور قانونی کاروائی کے بغیر ملک ایسے سادشی اناثر کے ہاتھوں ہمیشہ یرغمال رہے گا سیاسی مقاصد کے لیے بیرونی سہولتکاروں کی مدد سے افاج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دیشتگردی جاری ہے تفصیلات جانتے ہیں خالد محمود سے جی خالد محمود بتائیے گا جی دیکھیں جی آج یہ فورمیشن کمانڈرز کا اقراض جو ہے وہ جنرل سید آسان منیر کی زیرہ تدارت ہوا اس میں تمام ڈسکرس کی گئے نو مئی کا واقعہ بھی ڈسکرس کیا گیا کہ ان کے مجرموں کو جا ہے وہ سزا دی جائے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے جبکہ جو افغانستان کے سرزمین استعمال ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ڈسکرس کیا گیا کہ افغانستان سے یہ دہشہ کرنا ہے وہ پاکستان کی عدود میں داخل آتے ہیں اور یہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں اور فورم نے اس ازم کا بھی ظاہر کیا کہ ان کے خلاف محصر انداز میں کاروائی جائے وہ جاری رکھی جائے گی جو پاکستان کے سردوں کی جانت جائے اس کے بھی آج تمام پر سفصیلات سے آج فورم کو اگاہ کیا گیا اور اس کے بارے میں بھی سفصیلات سے فورم کو اگاہ کیا گیا اور اس میں ڈسکرس کیا گیا کہ ملکی اسلامتی اور سردوں کی صورتیال کے حوالے سے کوئی بھی قصر نہیں اٹھا رکھی جائے گی اور خاص کر جو بلوچستان میں پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی آج فورم میں ڈسکرس کیا اور اس میں پروپگنڈا کے حوالے سے جو بھی سوشل میڈیا کے علاوہ جو مین جو سیاسی جماعتیں اس واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی جو کاروئی کا انبیاء دیا گیا لیکن ساتھ ساتھ جو نو مہی کے واقعات ہیں ان کا بارپور انداز میں ذکر کیا گیا کہ جب تک نو مہی کے واقعات کے ملکمان کو صدا نہیں دی جاتی اس وقت تک ملک آگے نہیں پڑھ سکتا نہ ہی کسی کو اس بارے میں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ ملکی اداروں کے خلاف بھی اس طرح کھل کر سامنے آئیں اور اس کے خلاف ایک منصفی پروپگنڈا بھی جاری رکھیں لہذا تمام ایشوز کو ڈسکس کیا گیا آج فارمیشن پوائنڈر کے اجلاس میں جو تمام ہماری سردوں کی قروتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا اندرونی مسائل جو ہمارے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا اور خاص کا دہشی کردی کے خلاف جو پاک خود کی قربانیاں ہیں اور دہشی کردی کے خلاف جو حالیہ افسران اور خودی جوانوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو بھی سراحہ گیا اور ان کے ضرور دست حلواز میں خراجہ تحسین پیش کیا گیا جو انہیں کی قربانیاں سے آج پاکستان میں عمد قائم ہو رہا ہے اس لیے آج کی اس میٹنگ میں تمام ملکی اسلام کی سکیورٹی کی صورتحال داخلی اور خارجی صورتحال پر تفصیل سے ڈسکس کیا گیا صحیح خالد یہ بھی بتائے گا اندرونی معاملات کے حوالے سے بات ہوئی تو کیا افغان مداخلت کے حوالے سے کوئی لاحمل اپنانے کا فیصلہ کیا گیا جی دیکھیں جی کیونکہ یہ فورم بہت بڑا ہے اس میں تمام جو فارمیشن کمانڈر ہیں کور کمانڈر ہیں اور آل افسران جو ہیں وہ تمام شریک ہوتے ہیں افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی آج بھی اس فورم میں ڈسکس کیا جا ہے کہ افغانستان سے دیش اگرز جہاں وہ پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہ سکوٹی پورسز کو لشانہ بناتے ہیں اور یہاں پہ اغواب رہے تاوان پاکستان نے ہمیشہ یہ معاملہ افغانستان کے ساتھ بھی اٹھایا ہے دنیا کے ساتھ بھی اٹھایا ہے اور آج ایک مدر پھر اس فورم سے یہ اس سرزم کا اجار کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور حکومت پاکستان اور مسلح فاج اور ہمارے سکوٹی ادارے ان دیکھ شکردوں کے خاتمے کے لیے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑیں گے اور جو بھی پاکستان کے خلاف تو ان کے سکوٹی اداروں کے خلاف ہماری فورسز کے خلاف کاروائی کرے گا تو ان کے خلاف سخت جوابی کاروائی کی جائے گی لہذا جو سردوں کی صورت حال ہے اس پر ان سفیلی بسکس کیا گیا آج کا مین ایشو جو تھا اس میں افغانستان سرے پر حصہ کہ افغانستان کی سیزمین سے دیکھ شکرد جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں داخل ہوتے ہیں کی پی کے اور بلوچستان خاص کا جو تارگٹ ہے دیکھ شکردوں کا وہاں سے یہ سرد پار کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے اداروں اور سکوٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں جیزا فورم نے اس سے عظم کا اظہار کیا کہ ان کا کلہ کامہ بھی کیا جائے گا اور خاص کر بلوچستان میں جو پرپیگنڈہ کیا جاتا ہے سکوٹی اداروں کے خلاف اور کے خلاف اس کے خاتمے کے لیے بھی تمام طرح اقزامات کیے جائیں گے جی اچھا خالد بتائے گا ڈیجیٹل دہشتگردی اور نئے زم علاقوں کی ترقی کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا جی دیکھیں جو آج اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ کیونکہ جو خیبر پختونخ آجنسی کی چار پر آجنسیاں وہ زم ہوئی تھی کے پی کے میں اور اس کی ڈیولمنٹ کے حوالے سے بھی ماضی میں بات کی جاتی رہی اور اب جو علاقے زم کیے گئے ہم کی ڈیولمنٹ کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان علاقوں سے ماضی میں جو ہے وہ دہشتگردی کی کاروائی ہوتی تھی اور اب یہ علاقے جہاں وہ بقیدہ طور پر ہمارے کے پی کے کا حصہ بن چکے ہیں لہذا ان علاقوں کی ڈیولمنٹ کے لیے بھی خاص کا توجہ دی جائے گی اور ان علاقوں میں جو ڈیجیٹالیزیشن ہے اس کا عمل بھی جو ہے وہ تیز کیا جائے گا ان کو تمام طرح سلسلیں فرام کی جائیں جو بنیادی انفرسٹرچر ہے وہ بھی وہاں پہ مہیا کیا جائے گا تاکہ ان علاقوں کو مین سٹیم میں لائے جا سکے اور جو پس ماندہ سرین علاقے ہیں ان کو بھی خاص کر جو کی پی کے نظری سرین علاقے ہیں ان کو فوری ڈیولپ کیا جائے تاکہ وہ جو ترقیی آفتہ شہر ہیں ان کے برابر آ سکیں اس وعالے سے بھی لائے عمل اور جامعہ حتم تبلی ٹریک کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کی گئی کہ ان علاقوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان علاقوں کو جدید مواصلاتی نظام کی فرامی کے لیے اور ڈیجیٹالائزیشن کے لیے جوہاں وہ عملی اجدامات کیے جائیں اور اس بارے میں اس سے جو ہدایت جائیں وہ بھی جاری کی گئی ہیں جی صحیح اچھا خالد یہ بھی بتائے گا اس اجلاس میں نو مئی کے واقعات پھر افغان دہشتگردی اس کے علاوہ اور کن کن امور پر بات چیت ہوئی جی دیکھیں جی اس میں خاص کر جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکرس کیا گیا یہ تو ایشو جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ایشو کے نو مئی کے واقعات افغان ترزمین ہے اس کے علاوہ جو پردر پرین کشمیر کی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکرس کیا گیا کیونکہ بھارت میں انتخابات جو ہے وہ مکمل ہو رہے ہیں اور بھارت میں ہمیشہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی فالس فلیگ اپریشن جو ہے وہ شروع کیا جاتا ہے اور کشمیر میں یہ اس کی ضدا کی جاتی ہے کہ کشمیر کے کسی علاقے میں ایسا کوئی واقعہ بنایا جاتا ہے جس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر ڈال دیا جاتا ہے لہذا اس حوالے سے فورم نے اس عظم کا بھی دعا رکیا کہ پاکستان ان تمام پر حربوں سے اچھی طرح آگاہ ہے اور ماضی میں بھی بھارت نے ایسے اچھے 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 گھنڈے کیے جن کے وجہ سے ان کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگایا گیا لہذا آج بھی اس فورم نے کہا کہ بھارت جو ہے وہ اندرونی سیاست کی چمکانے کے لیے خاص کا جمودی گورنمنٹ ہے وہ اپنی فتح کو یقینی بنانے کے لیے ایسے اچھے گھنڈے اتمال کر سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے حلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی بھی کر سکتی ہے پاکستان کے حلاف فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتی ہے لہذا یہ وہ خطشات ہیں جو اس فورم پر بھی ڈسکس کیے گئے کہ انڈیا کی جانب سے کبھی بھی اچھی وہ کوئی نہیں کی جا سکتی ہے بھارت ہمیشہ سے سائشوں کے ذریعے اور پاکستان میں جو پراکستی وعاد ہیں ان کے ذریعے جو مداخوت کرتا ہے اور یہاں پر خاص طور پر لکستان کے علاقے کشمیر کے علاقے ایسے علاقے جہاں پر حساس مداخوت کرتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے لہذا اس فورم نے اس عظم کا اظہار کیا کہ ان ایسے اناثر کا بھی اس فورم پر اظہار کیا گیا خالد محمود آپ کا بہت شکریہ